دوستو کعبہ صریف اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس جگہ ہے جہاں پر ہر سال لاکھوں مسلمان ایک ساتھ حج کرنے کے لئے پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں کعبہ صریف اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گر ہے جہاں پر اللہ پاکر کسی کی حاجت کو فورا نہیں سنتا ہے اور اس کو پوری بھی کرتا ہے لیکن وہیں پر اگر کوئی سخص خانہ کعبہ کے اندر اللہ کا مزاق بناتا ہے اللہ کے گھر کی توہن کرتا ہے بے عدبی کرتا ہے تو ایسے سخص پر بھی اللہ تعالیٰ فورا نہیں اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی لڑکی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو کعبہ صریف کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ کے گھر کا مزاق اڑاتی ہے اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنے بالوں کو کھول کر کھانہ کعبہ کے اندر ویڈیو بھی بناتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی کام جاؤگی آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی آپ بھی توبہ استغفار کر لوگی اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ بھی کعبہ صریف کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہاں واقعہ سعودی عرب کے رہنے والے ایک بجرک سخص نے قسم کھا کر بتایا ہے وہ بجرک سخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں کھانا کعبہ کے اندر اپنی عبادت میں مصبول تھا کہ تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کھانا کعبہ میں موقع میں ابراہیمی کے پاس میں کھڑی جور جور سے ٹھاکے لگا رہی ہے وہ لڑکی دکھنے میں کوئی مورڈن لڑکی نظر آ رہی تھی وہ اپنے فون پر کسی سے جور جور سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھی بلند آواز میں جور جور سے ہس بھی رہی تھی بجرک سخص کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اس لئے پھر میں اس لڑکی کی طرف گھر سے دیکھنے لگا میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی اس لڑکی نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور وہ ان کو ہلانے لگی پھر اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ اون کیا اور وہ وہیں پر یعنی کہ مقامِ ابراہیمی کے پاس میں ہی ویڈیو بنانے لگی بجرک کہتا ہے کہ اس لڑکی کی ان حرکتوں کو دیکھ کر میں خوب زدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا اس لڑکی کو جرہ بھی احساس نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر کھڑی ہے کیا وہ یہاں بھول گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کعبہ سریب کے اندر کھڑی بھی ہے یہاں لڑکی کیوں اللہ کے گھر کا مزاق بنا رہی ہے کہ وہ یہاں پر جور جور سے ٹھاکے لگا رہی ہے اور اپنے بالوں کو کھول کر ویڈیو بھی بنا رہی ہے ساید اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا یہاں کام بے عدبی میں سمار ہوتا ہے اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر دیرے دیرے وہاں پر موجود لوگ بھی اس لڑکی کے آس پاس میں زمان ہونے لگے دوستو وہ بجرک کہتا ہے کہ اس وقت میں اپنی عبادت میں مسغول تھا لیکن جب وہ لڑکی اپنے اس ناپاک کام سے باز نہیں آئی اور وہ مسلسل اپنے فون پر اسی طرح سے جور جور سے ہستی رہی اور اٹھا کے لگاتی رہی تو میں فورا نہیں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس لڑکی کے پاس میں جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ لڑکی تو جیسے سمجھنے کو تیاری نہیں تھی اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور وہ تو ویسے ہی اپنے فون پر جور جور سے چلاتی رہی اور ہستی رہی اور ساتھی ویڈیو بھی بناتی رہی اس لمحے وہ لڑکی پاگلوں کی طرح ہس رہی تھی آخر کار پھر میں ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے لڑکی مجھے تیری ان حرکتوں کو دیکھ کر کھو پا رہا ہے کیا تم مسلمانی ہو تو میری یہ بات سن کر وہ لڑکی ایک دم سے غصے میں ہو گئی اور پھر چلا کر کہنے لگی کیا کہا میں کیا ہوں تو میں نے پیار سے کہا میری بیٹی جرہ آہستہ بولو اور یہاں پر آہستہ ہسو تم اس وقت اپنے گھر میں نہیں ہو تو تم اس طرح سے ہس رہی ہو اور جور جور سے ٹھاکے لگا رہی ہو یہاں اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اس طرح کے کام سے منع فرمایا ہے اس لئے تم کو یہاں پر کھڑے ہو کر اس طرح سے ٹھاکے نہیں لگانے چاہئے اللہ کے گھر کی بے عدبی نہیں کرنے چاہئے مگر میری ان باتوں کا اس لڑکی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا وہ کہنے لگی آپ صرف اپنے کام سے مطلب رکھئے یہاں سن کر میں نے کہا اے لڑکی اللہ سے ڈرو اگر اللہ نے ابھی تمہارے پاس میں اپنا موت کا فریستہ بھیج دیا اور اسی حالت میں یعنی کہ اسی طرح سے ٹھاکے لگاتی ہوئی ہستی ہوئی اور ویڈیو بناتی ہوئی تم کو موت آگئی تو پھر تمہارا کیا حس روگا اے لڑکی اللہ سے خوب کھا یہاں سن کر وہ لڑکی ایک بار تو چونک سی گئی لیکن دوسری تریفو مزا کرتی ہوئی اور ہستی ہوئی کہنے لگی آپ اس بات کا بلکل بھی فکر نہ کریں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں اس موت کے فریستے کو کیا کہوں گی میں اس فریستے کو سب سے پہلے ہیلو کہوں گی اس کو خسامدید کہوں گی اور پھر میں اس کو بولوں گی کہ بھائی نو نمبر گیٹ پر آپ میرا انتظار کریں میں ابھی ذرا ویڈیو بنانے میں بجی ہوں بزرگ کہتا ہے کہ میں اس کی یہ بات سن کر کاف گیا میرا دل دہل گیا اور پھر میں توبہ استقفار کرتا وہ وہاں سے واپس موڑ گیا اور اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا ایک خدا گواہ رہنا میں نے اس لڑکی کو سمجھایا تھا مگر انسان ہے کہ بھول جاتا ہے کہ وہ بس ایک لطبے سے پیدا ہوا ہے مگر وہ اکڑ دکھاتا ہے تاکبر کرنے لگتا ہے یہ لڑکی بھی سائد یہاں بھول گئی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر کھڑی ہے اور وہ یہاں پر کیا حرکتیں کر رہی ہے خیر دوستو وہ بجرگ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا اور جا کر میں اپنی عبادت میں پھر سے مصبول ہو گیا کچھ دیر عبادت کرنے کے بعد جب میں واپسی کے لئے گیٹ کی طرف گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ گیٹ پر بہت سارے لوگ جمع ہیں گیٹ پر بہت سارے لوگوں کا حجوم لگا ہے اور وہ کسی چیز کے ارد گرد گیرے کی سکل میں کھڑے ہوئی ہیں جیسے کہ وہاں پر کوئی حادثہ ہو گیا ہو یعنی کہ وہ سارے لوگ گیٹ کے سامنے اس طرح سے جمع ہو کر کھڑے تھی جیسے کہ وہاں پر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہو بجرگ کہتا ہے یہاں دیکھ کر میں بھی ان لوگوں کے قریب گیا کہ دیکھوں آخر یہاں پر کیا معاملہ ہو گیا ہے اس لئے جب میں اس مذہبے کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کسی عورت کی موت ہو گئی ہے جس کی وہاں پر لاز پڑی بھی ہے جس کے اردگرد لوگوں کا وہ مذہبہ لگا ہوا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کون ہے یہ ہے اور اس کو کیا ہوا ہے مگر ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا اتنے میں میری نظر اس عورت کی لاز پر پڑی تو اس کو دیکھ کر میری تو ہو سی اٹھ گئی کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں تو وہی لڑکی ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھاوا میں ٹھاکے لگا رہی تھی اور اپنے بالوں کو کھول کر ویڈیو بنا رہی تھی اور موت کا بھی مزاق بنا رہی تھی بزرگ کہتا ہے کہ پھر میری نظر اس گیٹ کی طرف گئی تو اس کو دیکھ کر میں اور بھی زیادہ حیران ہو گیا کیونکہ اس گیٹ کے اوپر نو نمبر ہی لکھا تھا یعنی کہ یہاں تو وہی نو نمبر گیٹ تھا جس کا یہاں لڑکی مزاق بنا رہی تھی اس لڑکی نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرے پاس میں موت کا فرستہ آ جائے گا تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ میں ابھی ویڈیو بنانے میں بیجی ہوں وہ میرا نو نمبر گیٹ پر انتظار کرے دوستو یہاں لڑکی ساید بھول گئی تھی کہ وہ کس جگہ پر کھڑی بھی ہے اور وہ کیا باتیں بول رہی ہے وہ اللہ کی اس مقدس جگہ پر کھڑی تھی جہاں پر ہر کسی کی حاجت کو اللہ تعالی سنتا ہے اور اس کو ضرور پوری کرتا ہے اور اپنے اس پاہ گھر کی بیعت بھی کرنے والوں کو فوراں سزا بھی دیتا ہے ساید یہی وضع تھی کہ اس لڑکی کی مزاق میں بھی کہی گئی بات کو اللہ تعالی نے رد نہیں کیا اور ٹھیک نو نمبر گیٹ کے سامنے ہی دل کے دورے کے سبب یہاں لڑکی مر گئی جیسے کہ موت کا فرستہ واقعی میں اس نو نمبر گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا اللہ تعالی نے اس لڑکی کی بات کو فوراں ہی قبول کیا اور اس کو اس کے کیے کی سزا دے دی دوستو اب ذرا آپ بھی سوچئے کہ کہیں آپ بھی ٹھاکے لگاتے ہوئے کہیں آپ بھی اللہ کا مزاق اڑاتے ہوئے تو اپنے زندگی نہیں گزار رہے ہو کہیں کسی نو نمبر گیٹ پر موت کا فرستہ آپ کا بھی انتظار تو نہیں کر رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائی اور اللہ تعالی ہمارے دل میں ایمان کی روشنی کو مضبوط بنائی آمین دوستو اللہ تعالی نے سورة توبہ میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتی اس کا رسول ہی اب تمہارے لئے ہنسی مزاق کیلئے رہ گئی ہیں تم بہانے نہ بناو یقیناً تم ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو چکی ہو قرآن پاکی ہے آیت اس بات کی دلالت رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مزاق بنانا کفر ہے اور اللہ کی آیت کا مزاق بنانا کفر ہے لہذا جس نے ان میں سے کسی ایک کا بھی مزاق بنایا تو اس کو ان تمام کا مزاق بنانے والا سمجھا جائے گا اور اس سے پہلے جن منافقوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا مزاق اڑایا تھا جس کی وجہ سے پھر قرآن پاکی ہے آیت تاجل ہوئی تھی یاد رکھیں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہکارت بری نظروں سے دیکھتے ہیں اللہ پاک اس پر اپنا عذاب ضرور ناجل فرماتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے آمین اللہم آمین آپ بھی ایک بار کمیٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیں